عالمی اداروں کی تحقیق کے مطابق ہندوستان دودھ کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور وہ عالمی دودھ کی پیداوار میں چوبیس فیصد حصہ ڈالتا ہے کہتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی گھاس کھانے والی گائیں دنیا کے بہترین میار کا دودھ تیار کرتی ہیں دودھ دینے والی گائیوں کے میار کا براہراب تعلق ان کی کھوراک اور ماحول سے ہے جیسی کھوراک یہ سمیار اتنا میٹھا دودھ اور جتنا اچھا ماحول جتنا میٹھا اور صاف پاک دودھ اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ نیوزیلینڈ کے چراغاہوں سے چڑنے والی گائیں سرسر وہ شاداب گھاس پر گزارہ کرنے والی گائیں دنیا کا بہترین دودھ تیار کرتی ہیں The testiest milk in the world is from the نیوزیلینڈ چین دودھ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے باوجود ایک بار پھر شمالی کوریا اور انڈونیزیا کے بلکل اوپر ہے جہاں لوگ بنیادی طور پر دودھ نہیں پیتے چین والے دودھ نہیں پیتے دنیا کی ہر چیز کائنات کی ہر چیز کھاتے ہیں لیکن دودھ نہیں پیتے اسلام آباد میں تو خالص دودھ کا نام ہی نہیں کہیں بھی نہیں ملے گا ملک کے اور حصوں کی بھی صورتحال ایک جیسی ہے لیکن کیپیٹل کا کیا کہنا nowhere to find pure milk کہیں بھی نہیں adulterated عام راوک شدہ ضرور ملے گا contaminated زہری لادودھ ضرور ملے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسے detect کریں اندازہ لگائیں ہمارے پاس دو rapid detection کے لیے کہ milk adulteration ہے اس میں contamination ہے گلازت ہے گندگی ہے کسے چیک کریں تو دودھ کا ایک کترہ polish والی polish شدہ slanted surface پہ ترشی سطح پر ڈالیں دودھ کا ایک کترہ drop of milk polish والی ترشی سطح پر ڈالیں خالص دودھ سفید پکڈنڈی شور کر یا تو رہتا ہے یا آہستہ آہستہ بہتا ہے آہستہ آہستہ پانی میں ملاور شدہ دودھ بغیر کسی نشان کے پھوراں بہ جائیں اور پھر پکلیے گا دودھ والے کو کہ ملاوت شدہ ہے میاں دھائی سو دین سو روپے کلو دے رہے ہو اور ملاوت کر کے پتنے چونہ ملاتے ہو فرٹیلائزر ملاتے ہو پتنے اور کونسی زہریلی چیزیں ملا کے لوگوں کو کینسر اور بہت ساری خطرناک پیل کی بیماریاں دے رہے ہو You are a merchant of death ملاوتا میں موسیقی